ناظرین السلام علیکم خاک سارت در ریار ٹی وی کی طرف سے آپ کی قدمت میں نیوز لے کر حاضر ہے ملازم آئیے ناظرین سب سے پہلے سنتے ہیں خبریں پاکستان سے ناظرین پاکستان کی عدالتیں اور انصاف یہ دو متضاد چیزیں ہیں تازہ ترین اطلاع کے مطابق ایک بار پھر پیسہ جیت گیا ناظرین پاکستان کی عدالتیں اور انصاف دو متضاد باتیں معلوم ہوتی ہیں تازہ ترین اطلاع کے مطابق پندرہ جون دوہزار سولہ کو ملتان میں قتل ہونے والی کندیل بلوچ کے قاتل بھائی کو عدم ثبوت کے سباب رہا کر دیا گیا جبکہ مقتولہ کی ماں اپنے قاتل بیٹے کو ہرگز معاف نہ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں ناظرین خاتون اول امران خان کی اہلیہ کے خلاف شوشل میڈیا پر بیجا اپوزیشن کی طرف سے جھوٹا پروپیگنڈا چلایا گیا وہ صحیح سلامت اپنے گھر بنی گالا میں مہوے استراحت ہیں ناظرین اسے کہتے ہیں انصاف یوکے کی عدالت نے نہ ہی میر لندن کو بخشا اور نہ ہی ملکہ کے تیسرے اکسس سالہ بیٹے انڈریو کو ناظرین یہ یاد رہے کہ انڈریو پر جنسی حراسکی کا مقدمہ کافی عرصہ سے چلتا رہا ہے عدالت کی طرف سے اب پرنس انڈریو کو دو آپشن دی گئیں یہاں تو وہ بارہ ملین پاؤنڈ جرمانہ اس عورت کو ادا کرے جسے پرنس انڈریو نے جنسی حراسکی کا نشانہ بنایا تھا بسورت دیگر عدالت کی طرف سے کیا گیا جرمانہ اور جیل کی سزا دونوں بھگننے کے لیے تیار رہے یہاں انڈریو بارہ ملین پاؤنڈ کا جرمانہ ادا کر کے کیس کو عدالت سے خارج کرنے پر رضا مند ہو گئے اور اب آخری خواب روس کی یوکرائن پر جنگی چڑھائی کے بارے میں ناظرین شکر الحمدللہ کے صدر پیوٹر مذاکرات کی میز پر آگئے اور جزوی طور پر یوکرائن کے بارڈر سے اپنی فوجیں واپس لے جانا شروع کر دیں ناظرین روس یوکرائن کو کیوں اپنے زیر نگین کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یوکرائن ایک سنتی اور ذرخیص ملک ہے اس لیے وہ یوکرائن پر ہر صورت ڈومینیٹ ہونا چاہتا ہے شکریہ ناظرین شکریہ ناظرین شکریہ ناظرین شکریہ